اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تو آج دیکھیں ایسے جیسے موسم بہار آئی ہوئی ہے کلرفل چیزیں اتنی پیاری لگ رہی ہیں کیونکہ چائنیز ڈیش ہے نا تو آج چکن منچورین اور چائنیز رائس ہم بنائیں گے سب سے پہلے میں نے صرف آلی وائل ٹو سپون ڈالا ہے اور اس میں میں یہ کرش کیا ہوا جو لسن ہے وہ ٹو سپون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ڈیشیز میں کٹنگ کا ہی کام زیادہ ہوتا ہے ورنہ ایزی بن جاتی ہیں بہت آسانی سے بن جاتی ہیں اب تھوڑا سا کلر ہمارا چینج ہوگا گارلی کا تو ہم یہ چاپ کیا ہوا جو چکن ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ چکن کا کلر چینج ہوتے ہی ہم اس میں سب سے پہلے جو کیرٹا چاپ کی ہوئی وہ ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے میرے پاس یہ کیپسکم ہے ریڈ کلر کی اور ریڈ کلر کی کیپسکم ہم لیں گے پھر ییلو ہے میرے پاس اور گرین ہے آپ کے پاس جو بھی آسانی سے آپ کو ملتی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تینوں کلر کی کیپسکم جو ہے شملا میرچ جو کہ ییلو کلر کی ہے گرین ہے اور ریڈ ہے میں نے چاپ کر کے ڈال لی ہیں اور اب میں جو ایک ہے اس میں تھوڑا سا میں نے سالٹ اور بلیک پیپر ڈالا تھا اور میں جو علیدہ اس کو کوک نہیں کروں گی میں ایزی کروں گی کہ میں سینٹر میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اور اس میں ہی میں اس کو کوک کر کے میچ کر لوں گی یہ رائس جو ہے میں پہلے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے سالٹ ڈال کے تھوڑے تھوڑے ہارڈ ہونے چاہیے یہ اتنے نہیں ہارڈ لیکن کھانے کے قابل ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے دم تو اس میں دینا نہیں ہے تو آپ سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ رات کو کوک کر لے رائس کو اور یا آپ دو تین گھنٹے پہلے کر لے اب یہ ہے میرے پاس جو ہے کیبیج ہے یہ آپ آپشن ہے آپ کے لیے ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں یہ سویا سوس ہے یہ ویننگر ہے جو کہ تقریباً ٹو سپون کے برابر میں نے ڈالے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس بھی کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہے کرسٹ چلی ہے ریڈ بلیک پیپر ہے ریڈ چلی نہیں ہے یہ بلیک پیپر ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور ہماری تیار ہو گئی ہے ڈش اور ہم نے نکال دی ہے ڈش میں یہ ہے ہمارے پاس شزوان سوس بنائی ہوئی ہے یہ میرے جو چینل پہ میں نے آرڈی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سپرنگ آنین ہے جو سبز پیاز ہے میں اس کو انڈ میں ہی ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اور کلر بھی اس کا چینج ہو جاتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو ڈش میں جب ڈش آؤٹ کرتی ہوں تاب بھی میں اس کو ڈالتی ہوں اب ہم لے آئی ہیں جی چکن اپنا چکن منچورین کے لیے یہ کیوب تھوڑے سے بڑے کاٹے ہوئے ہیں میں نے اور سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے کون فلور بلیک پیپر سول ڈالا ہے چکن میں اور پھر میں نے اس میں شامل کیا ہے تھوڑا سا گارلک جو ہے وہ پاورڈر لیا ہے اور ایک ایگ میں نے اس میں ڈالا ہے اب ہینڈ ساف کرنے کے بعد ہم اس کو ہینڈ سے ہی مکس کریں گے کیونکہ یہ سپون سے مکس نہیں ہونا اور ہینڈ سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں ہے کون فلور، ایگ ہے، پلیک پیپر ہے، سولٹ ہے اور گارلک پاورڈر ہے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے برابر اب ہم نے آئیل ڈال دیا کڑائی میں آئیل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور اتنی دیر میں ہمارا یہ بھی مجھے تھوڑا سا نا کون فلور کم لگا ہے تو میں نے ون ٹیبل سپون اور ڈال دیا ہے اس میں اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ ون بائی ون اس میں آئیل میں ڈال دی جائیں چکن کو یہ ہم نے تقریبا تقریبا مکمل کر لیا ہے اس کو شزوان سوس کے ساتھ آپ بنائیں گی تو بڑی زبردست ٹیسٹی بنتی ہے اب یہ ہمارا ایک سائٹ سے ہو گیا ہم نے اس کو چینج کر لیا دوسری سائٹ سے اچھا آپ اس چکن کو ویسی بھی اگر بچوں کو بنا کے دیں اسی طرح بھی سوس کے ساتھ تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اب یہ ہمارا کک ہو گیا ہم نے اس کو ڈیش اوٹ کر لیا اب ہم نے آئل لیا ٹو سپون وہ ہی آئلی پائل ہم نے لیا ہے اور ہم پھر سے گارلیک جو کرش کیا ہوا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہمارا کلر چینج ہو اس کو تھوڑا ڈاک کلر دیں گی تو یہ کڑوا ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا بس اس کو چینج ہوتا ہے اس کا کلر تاکہ اس میں سے سمیل نہ آئے تو یہ والا چکن جو ہم نے فرائی کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد ہم سب سے پہلے شامل کریں گے کیرٹ کیرٹ جو کہ میں نے تھوڑا سا ڈزائن میں کھٹی ہوئی ہے کیرٹ کے بعد ہم ڈال لیں گے اس میں شنگلہ میرچ گرین کلر کی جو کہ ہم نے کیوپس کی شکل میں کھٹی ہوئی ہے اور یہ ریڈ جو ہے شنگلہ میرچ ہم ڈال رہے ہیں جو کہ یہ بھی میں نے کیوپس کی شکل میں ہی کھٹی ہوئی ہے کیوپس میں کھٹی ہیں بڑے وہ اس میں چھوٹا کیوپس میں کھٹی تھی کھٹنگ کی تھی اور اس میں تھوڑا سا بڑھا ہے یہ تھوڑی سی میں نے کیبج بھی لیا کیوپس میں اور یہ ہے شنگلہ میرچ ییلو کلر کی بھی لے لیا اور ہم نے ان ویجیٹیبل کو زیادہ کوک نہیں کرنا پھر یہ کوک کھونے سے زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں یہ آنین ہے کیوپس پہ ہی میں نے کھٹا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سا سولٹ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور میں نے یہ ڈالی ہے چلی سوس ڈالی ہے اس میں ون ٹیبل سپون پھر ہم اس میں مستر پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم بلیک کرش کی ہوئی ون ٹیبل سپون بلیک کالی میرچ ڈالیں گے اور یہ ہے ہمارا مستر پیسٹ ہمیں تھوڑی لگی اس لئے ہم نے ون ٹیبل سپون اور ڈال دی ہے سویا سوس ہم ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اور پھر ویننگر ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھار کے ہم اس میں شامل کریں گے اور پیپرے کا پورڈر میں نے ڈال لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا ہے اور کیچپ میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ بھار کے میں ڈالوں گی اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں کتنے زبردست لگتی ہیں کلر فول مجھے کیچپ تھوڑا ہے وہ شیزوان سوس ہے اور شیزوان سوس تقریباً پانچ سے چھ چھ چمچ ہاف کپ آپ لگا لیں وہ آپ ڈالیں گی آپ ڈالیں اس میں شیزوان سوس بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اس میں تو ویسے تو ڈالتے ہیں شوگر لیکن میں شوگر نہیں یوز کروں گی میں ہنی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون شوگر کی جگہ میں نے ہنی ڈال دیا اس میں اور یہ جو وائٹ کلر کے سپرنگ آنین کے سبز بیاز کے ہیسے ہیں میں وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور یہ میں نے پانی میں ون ٹیبل سپون بھار کے جو ہے کارن فلور جو مکس کیا ہوا ہے ہم وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہ گرین جو حصہ ہے سپرنگ آنین کا وہ ہم انڈ میں ڈال دیں گے اس میں اور ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری دونوں چیزیں ready ہو گئے اور اتنی زبردست کلر فل والی ready ہو گئے اور ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہیں امید ہے آپ اپنے گروں میں بنائیے اور پھر مجھے کمنٹس کیجئے کہ آپ نے کس طرح سے بنائیا اور آپ کو یہ ٹیسٹ کیسے لگا ہے اور مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ اپنا خیار کیے گا گا